سولر ٹیول میں کتنے سولر پینل لگیں گے سولر ٹیول میں کتنے کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگے گی سولر ٹیول میں موٹر کا انتخاب کیسے کرتے ہیں سولر ٹیول میں اگر میں چار سو وارٹ کے پینل لگاؤں تو کیسے لگیں گے پانچ سو وارٹ کے پینل لگاؤں تو کتنے لگیں گے ایسے بہت سے سوالات جو سولر ٹیول کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ان کے بارے میں سمجھاؤں گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں میرا نام ہے مدسر رحمان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایٹوزی سولر اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے ایٹوزی سولر کی فیملی کا حصہ بن جائے تو دوستو اگر آپ ایک سولر ٹیور لگانا چاہتے ہیں یا آپ ایک انسٹالر ہیں اور آپ پریشان اس بات سے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کتنے ہارس پاور کی موٹر پر کتنے سولر پینل لگتے ہیں تو اس کا بہت سیمپل طریقہ کار ہے آج کی ویڈیو کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کی ہے پہلے حصے میں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کتنے وات سولر پینل لگیں گے دوسرے حصے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے وات کے سولر پینل لگیں تو اس کی کتنی تعداد لگے گی تیسرے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موٹر کتنے ہارس پاور کی لگے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وی ایف ڈی کتنے کلو وارٹ کی لگے گی اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو سولر پینل کے وارٹ بتاتا ہوں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کے جتنے ہارس پاور کی موٹر ہے آپ نے اتنے کلو وارٹ سولر پینل لگانے ہیں اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موٹر کا ایک ہارس پاور 746 وارٹ کے برابر ہوتا ہے تو ہم ایک کلو وارٹ کے حساب سے کیوں لگائے جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے پانچ ہارس پاور کی موٹر لگانے ہیں تو آپ کو پانچ کلو وارٹ سولر پینل لگانے پڑیں گے یعنی پانچ ہزار وارٹ لگانے پڑیں گے اگر آپ کو داس ہارس پاور کی موٹر لگانے ہیں تو آپ کو داس ہزار وارٹ سولر پینل لگانے پڑیں گے سیم اسی طریقے سے اگر آپ نے پندرہ ہرس پاور کی موٹر لگانی ہے تو آپ کو پندرہ ہزار وارٹ سولر پینل لگانے پڑیں گے اب اس سے کتنے سولر پینل لگاؤں کون سے وارٹ کے کتنے لگیں گے تعداد کیا ہوگی تو اس کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے آپ نے پہلے یہ فائنڈ کر لیا کہ ہماری موٹر پہ اتنے کلو وارٹ سولر پینل لگنے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی میری دس ہرس پاور کی فرج گیا موٹر ہے تو میں نے اس پہ دس ہزار وارٹ سولر پینل لگانے ہیں اب میں یہ بات میں ڈیسین کروں گا کہ میں کتنے وارٹ کے سولر پینل لگا رہا ہوں یعنی اگر میں پانچ سو وارٹ کے سولر پینل لگا رہا ہوں تو دس کی موٹر پہ چونکہ دس ہزار وارٹ سولر پینل لگنے ہیں تو دس ہزار تقسیم جو سولر پینل میں لگا رہا ہوں جتنے وارٹ کا میں لگا رہا ہوں اس کو میں بٹا میں لکھ دوں گا اب یعنی میں پانچ سو وارٹ کا سولور پینل لگا رہا ہوں تو دس ہزار تقسیم پانچ سو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی سولور پینل لگاؤں گا یعنی دس دس سولور پینل کی دو سٹرنگل لگاؤں گا اگر میں پندرہ ہارس پاور کی موٹر لگا رہا ہوں تو پندرہ ہزار تقسیم پانچ سو وارٹ کے سولور پینل لگا رہا ہوں تو تقسیم پانچ سو کر لے تو اسی طریقے سے آپ اگر چار سو وارٹ کے سولو پینل لگا رہے ہیں تو دس ہزار تقسیم چار سو کریں گے تو آپ کے پاس سولو پینل کی تعداد آ جائے گی یعنی اگر آپ چار سو وارٹ کے پینل لگاتے ہیں تو آپ دس ہزار تقسیم چار سو کریں گے تو آپ کے پاس تعداد آ جائے گی پچیس لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں پچیس کی ایک سٹرنگ نہیں بنا سکتا اسی طریقے سے میں بارہ بارہ کی دو سٹرنگ بنا سکتا ہوں یا تیرہ تیرہ سولر پینل کی دو سٹرنگ بنا سکتا ہوں آپ ایسا نہ کریں کہ ایک میں بارہ پینل ایک سریز میں لگا دیں اور دوسرے میں تیرہ لگائیں ایسا نہ کریں آپ کو کیا کرنا ہے اگر سولر پینل کی تعداد پچیس آئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ چھبیس سولر پینل لگا لیں تاکہ آپ کی سٹرنگ بھی دو اسی حساب سے تیرہ تیرہ کی بن سکے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چونتیس سولر پینل بن رہے ہیں تو آپ سترہ سترہ کی سٹرنگ اگر آپ کا سولر پینل افورڈ کر سکتا ہے تو آپ سترہ سترہ کی لگائیں ادروائز بارہ بارہ کی تین سٹرنگ لگا دیں بارہ تیرہ چھتیس تو یہ ترتیب ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ نے بڑا سیمپل ترتیب کہا رہا ہے کہ ٹوٹل جتنے وات سولر پینل آپ کے لگنے ہیں اس کو تقسیم کرنا ہے جتنے وات کا آپ سولر پینل لگا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے موٹر کی سیلیکشن تو موٹر کی سیلیکشن بہت آسان ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ میں سبمرسیبل موٹر لگاؤں یا مونو بلاک موٹر لگاؤں تو اس کے لیے بڑا سیمپل سا دیکھے کہا رہا ہے کہ اگر آپ کا واتر لیول ساٹھ فوٹ تک ہے تو اس صورت میں آپ مونو بلاک لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ٹوٹل ڈائنمیک ہے تی ڈی ایچ ساٹھ فوٹ سے زیادہ ہے واتر لیول ساٹھ فوٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ سبمرسیبل موٹر لگائیں گے لیکن کتنے ہارس پاور کی موٹر لگائیں گے یہ بہت سیمپل طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے میں بور کا کام کرتا ہے آپ اس سے کنفرم کریں کہ اگر ہمیں چار انچ کی ڈلیوری لینی ہو تو ہماری کون سی موٹر لگے گی جبکہ ہمارا واتر لیول یہ ہے اگر ہمیں چینج کی ڈلیوری لینی ہو تو ہمارے کون سے ہارس پاور کی موٹر لگے گی ہمارا واتر لیول یہ ہے چونکہ وہ بندہ اس علاقے میں بور کرتا ہے تو وہ آپ کو بہتر بتا پائے گا اگر آپ مجھ سے جھنگ کے علاقے کی بات پوچھیں گے میں چونکہ جھنگ میں رہتا ہوں تو میں آپ کو بہت سمپل سا بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ واتر لیول دس سے بارہ فٹ پہ ہوتا ہے یعنی موٹر زمین پہ پڑی ہوتی ہیں کون نہیں ہوتا تو یہاں پہ اگر آپ کو تین انچ کی ڈلیوری لینی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ پانچ آرس پاور کی موٹر لگاتے ہیں چار انچ کی ڈلیوری پائپ لینے تو آپ ساڑھے ساتھ آرس پاور کی موٹر لگاتے ہیں پانچ انچ کا ڈلیوری پائپ لینے تو آپ اس میں دس آرس پاور کی موٹر لگاتے ہیں چھ انچ کا ڈلیوری پائپ لینے تو آپ اس میں 15 ایڈھ پی کی موٹر لگاتے ہیں یہی وارٹر لیول اگر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے پچیس فٹ کنھا ہے یا تیس فٹ کنھا ہے تو تیس فٹ کنھا ہے جزui وہیاں پہ آپ کو اگر چار انچ کی لیوری لینی ہے تو آپ 0,7 ایڈھ پی سے 10 ایڈھی کی موٹر لگائیں گے پانچ انچ کی لیوری لینی ہے 28 فٹ یا 30 فٹ کنھا ہے پہ تو آپ 15 ایڈھ پی کی موٹر لگائیں گے یعنی میں نے آپ کو بڑا سمپل سا طریقے کار بتا دیا کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے علاقے میں بور کا کام کرتا ہے آپ اس سے مشورہ کریں کہ ہمارا اتنا وٹر لیول ہے ہماری موٹر کون سی لگے گی یا کسی بھی موٹر بنانے والی مینیفیکچرر کمپنی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھی موٹریں جو پاکستان میں بنا رہے ہیں اس میں سی لائن پمپس ہمارے سامنے آتے ہیں بی ایم بی پمپس ہمارے سامنے آتے ہیں آپ ان کو گوگل پر اور فیس بک پر آپ ان کو سرچ کر کے ان سے بھی رابطہ کر کے آپ اپنا وٹر لیول بتا کے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے کس وٹر لیول کے مطابق کون سی کتنے ہرس پاور کی موٹر لگے گی اب لاسٹ پہ جو ہمارے پاس آتا ہے سب سے اہم چیز کہ وی ایف ڈی کتنے کلو وارٹ کی لگے گی ہمیں پتا ہے کہ وی ایف ڈی ہمارے پاس سنگل فیس میں 1.5 کلو وارٹ سے 5 کلو وارٹ تک جو ہے وہ ہمارے پاس سنگل فیس میں بھی ہوتی ہیں اور یہی کپیسٹی 3 فیس میں بھی ہوتی ہے لیکن اگر ہم 3 فیس کی کپیسٹی کی بات کریں تو 3 فیس کی جو ہے وہ 400 کلو وارٹ تک بھی وی ایف ڈی جو ہے وہ اویلیبل ہیں ہمارے پاس آپ کو 7.7 کلو وارٹ کی وی ایف ڈی چاہیے 11 کلو وارٹ کی چاہیے 15 کلو وارٹ کی چاہیے تمام وی ایف ڈیز ہمارے پاس اویلبل ہیں اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرے لیے کون سی وی ایف ڈی ٹھیک رہے گی آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کی فرض گیا دس ہارس پاور کی موٹر ہے یا آپ کی پانچ ہارس پاور کی موٹر ہے تو آپ کو بڑا سمپل سا دکھے کار بتا رہا ہوں کہ آپ کی جتنے ہارس پاور کی موٹر ہوگی آپ نے اتنے کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگانی ہے پانچ کی موٹر ہے اب وی ایف ڈی میں ایک ریٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر فرض کی ہے میں پانچ کی وی ایف ڈی لیتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوگا 5 گلو وارٹ سے 7.5 گلو وارٹ اگر میں 11 گلو وارٹ کی وی ایف ڈی لیتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوگا 11 سے 15 گلو وارٹ 15 کی وی ایف ڈی لیتا ہوں تو اس پہ 15 سے 18 گلو وارٹ لیکن جو فرسٹ فگر ہے جو پہلا جو نمبر ہے آپ نے اس نمبر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی موٹر کو مد نظر رکھنا ہے آپ کی موٹر 15 ہارس پاور کی ہے آپ 15 کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگائیں آپ کی موٹر 30 ایچ پی کی ہے آپ 30 کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگائیں اب اس سے چھوٹی بھی لگ سکتی ہے 30 ہارس پاور کی موٹر پہ 22 کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگ سکتی ہے آپ کی سڑھ سات کی موٹر پہ پانچ کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگ سکتی ہے لیکن وہ وی ایف ڈی فل لوڈ پر چلے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وی ایف ڈی کو کلو وارٹ کے حساب سے لگائیں تاکہ وی ایف ڈی پر زیادہ لوڈ نہ ہو اور وہ انڈر لوڈ جو ہے وہ چلتی رہا اور وی ایف ڈی کوئی ہیٹ نہ ہو اس کے کمپوننٹس جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو خراب نہ ہو تو یہ طریقہ کار ہے یعنی میں اس کو اوور آل اگر اس کو میں اوور ویو کروں تو اس کا سمپل سا میں آپ اس کو ایسے کہوں گا کہ آپ کے جتنے ہارس پاور کی موٹر ہے آپ نے اتنے کلو وارٹ کے اس پر وی ایف ڈی لگانی ہے تو یہ ساری چیزیں تھی جو آپ کو سولر ٹیول میں درکار ہوتی ہیں امیدہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ مجھے کومنٹس سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ میں نیکسٹ ویڈیو سولر ٹیول میں کس ٹاپک پر بناوں تو میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا دوں گا بہت شکریہ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمین حصیر اللہ حافظ